حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام خطب مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احضاب کی ایک آیت تلاوت کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد ورماتے ہیں مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہ نمونہ وہ اپنائے گا جس کا ایمان اللہ پر پختہ ہو آخرت پر اس کا یقین پختہ ہو اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی جو حضرت ابو حریرہ اور انیس ابن بالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہ کوئی بھی آدمی کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس یعنی اللہ کے رسول میں ان کے پاس اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں بستی ہے اسی لئے سیرت کا مطالبی کرنا چاہیے بار بار سیرت پڑھتے رہنا چاہیے صرف ربیو الاول کا موضوع نہیں آئے ہم نے یہ شروع کیا تھا ربیو الاول میں اور آج تک بھی اسی سلسلے میں سیرت کے مختلف پہلوں کو بیان کر رہے ہیں الحمدلیلہ آخری مرتبے ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور عبداللہ بن نور عقید کے ساتھ مدینہ پہنچے قبا پہنچے راستے میں کیا کیا تکلیفیں ہوئی کیا کیا پریشانیاں ہوئی سراخہ بن مالک نے بھی آپ کو گریفتار کرنے کی نیت سے آگے بڑا لیکن ناکام ہوا اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے والا بن گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ام معبد یہ خاتون تھی جن کیاں بکری کا بچہ تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا بہت دودھ نکلا حضرت ابو بکر بھی پیئے اور صاحب جو ساتھ تھے عبداللہ بن نوری قطوہ بھی پیئے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہر ہو کر پیئے پھر جتنے برطن تھے سارے برطن کو بھی بھر کے دیا اللہ کے رسول نے انہاں اللہ کے مدد آپ کے ساتھ تھے راستے میں ہر جگہ آپ کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا لا تازن ان اللہ معنی کیا فکر کرتے ہیں کیوں رنج کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے نہ دیکھیں وہیں سے غار سور سے اللہ کے رسول کو اللہ کی مدد کا اتنا یقین تھا کچھ بھی ہو جائے اللہ کی مدد ہی آپ کے سامنے ہوتی تھی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کو اٹھا کے خوبہ پہنچے میں نے یہ بھی بتایا تھا جب معلوم ہو گیا مدینے والوں کو کہ اللہ کے رسول مکہ سے نکل گئے تو ان کا اندازہ تھا ساتھویں دن پہنچ جائیں گے لیکن اللہ کے رسول تین دن غار سور میں تھے نہ اس لئے ان کو اس کا حساب نہیں کر سکے روز فجر پڑھ کے فجر کے بعد آکے بیٹھ جاتے کھلی جگہ میں دو پھر تک انتظار کرتے کوئی سایہ نظر آتا ہے کیا کوئی آنے والے ہیں کیا جب کچھ بھی نہیں تو پھر دو پھر کچھ چلے جاتے کئی دن کے بعد یہ ایک دن یہ یہودی نے دیکھا کوئی سایہ آ رہا ہے تین آدمی معلوم ہوتے ہیں فوراں چھت پر چڑھ کر بولا یا بنی قیلہ انسار کے لوگو ہادہ جددکم جس کا تم انتظار کرتے تھے نا وہ آ رہے ہیں دیکھو سارے مدینے والے نکلے جی کتنی خوشی تھی کتنا جشن تھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ تھی بیوی بچوں سے بھی ماں باپ سے بھی ساری چیزوں سے زیادہ پیاری تھی اللہ کے رسول کی محبت آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پہ آپ کے پاس تھے اب بہت سارے لوگ دیکھے نہیں تھے اللہ کے رسول کو اب دو آدمی ہیں کون اللہ کے رسول کون ابو بکر صدیق معلوم نہیں کوئی بلتا دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے کوئی نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ کپڑا اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا آپ سمجھ میں آیا کہ سعایہ کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں اور جن پر سعایہ کیا جا رہا ہے وہی اللہ کے رسول ہیں سارے لوگ ہمارے گھر کو آؤ ہمارے گھر کو آؤ ہماری گلیے کو آؤ ہمارے قبیلے کو بہت بلاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مانتے تھے جا کے ایک جگہ ٹہرے آپ پھر اور ایک جگہ بھی جا کے ٹہرے ہیں پیر کے دن پہنچے پیر منگل چارشنبہ جمعیرات چار دن تھے خوبہ میں اور اس دوران وہاں ایک مسجد بھی بنائی آپ نے وہ زمانے کے مسجد تو ایسی معمولی مسجد ہوتی تھی اللہ نے کہا ہے جس مسجد کے بنیاد تقوہ پر رکھی گئی ہے وہاں آپ نماز پڑھئے وہ مبارک جگہ ہے اب مسجد خوبہ ہے یا مسجد نبوی ہے صحابہ کی دونوں باتیں آتی ہیں بہرحال آپ نے وہاں نماز اور مسجد بنائی پھر آپ نکلے مدینے کے لیے وہاں جانے کے بعد بھی سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے خوبہ کے لوگ جیسے کہ ویسی مدینے والے بھی ہر قبیلے والا کروہ ہمارے گھر کو آئیے ہیں ہمارے محلے کو آیا ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ کی مدد کریں گے ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوہا فینہا معمورتن بھئی اونٹنی کو چھوڑو اس کو اللہ نے بتایا ہے کہاں رہنا ہے وہ اونٹنی کدھر جاتی ادھر جاتی یہاں تک کہ پہنچے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آپ کا ننیال تھو اہنا وہاں جا کر اونٹنی بیٹھی پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی اللہ کے رسول جو ہی اونٹنی بیٹھی نہیں اتھرے پھر کھڑے ہو کر ادھر ادھر جا کے پھر آ کر بیٹھ گئی تب اللہ کے رسول وہاں سے اتھرے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوشکسمت تھے آتے فوراں آپ کے اونٹنی پر جو کچھ سواری سامان تھا لے کر اپنے گھر کو لے گئے اور مالک بن نویرہ کا مالک بن الحارس کا شاید وہ محلہ تھا پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر یہ دوسرے گھر میں تھے دونوں یہاں تھے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپر رہیے میں نیچے رہتا ہوں کہ نہیں مجھے ملنے والے بہت سارے لوگ آئیں گے اوپر چندنا اوٹرنا ان کے لئے مشکل ہوگا میں نیچے رہتا ہوں تم لوگ اوپر رہو حضرت ابو عیوب انساری بھی اور ان کی بی بی بھی اوپر تھے اللہ کے رسول نیچے تھے ابو بکر صدیق کسی اور کے گھر میں تھے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن تھے ایک دن ایسے ہوا پانی کا کوئی گھڑا تھا مٹکا تھا وہ ٹوٹ گیا پانی جو ہے گر گیا اب دونوں پریشان میاں بی بی اگر نیچے گیا تو اللہ کے رسول پر اگر پانی کا خطرہ گرا تو کیا ہوگا کتنے کپڑے تھے گھر میں سب لا لا کے نیچے ہوڑتے تھے اس پانی کو دوسرے دن حضرت ابو عیوب انساری نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپری رہیے ایسے ہماری رات پریشانی کی تھی تو اللہ کے رسول اس کو مان لیے اس کے بعد جو ہے وہی رہنے لگے ایسے بھی آتا ہے بعض روایتوں کے اندر کھانا ہونا جو بھی پکا کے بھیجتے اللہ کے رسول تناول فرماتے پوچھتے اللہ کے رسول کچھ بچائیں نہ وہ کھاتے تھے اتنی برکت اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو اس طرح وہ اونٹنی کا معاملہ ہوا حضرت ابو عیوب انساری کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قیام فرمائے پھر اس کے بعد مسجد کی فکر ہوئی سب سے پہلے آپ کو مسجد ہونا نا مسجد کی فکر ہوئی آپ نے دیکھا کہ اونٹنی ایک جگہ بیٹھی تھی پہلے تو وہ جگہ پوچھے یہ بھئی کس کی جگہ ہے کہ مدینہ کے دو یتیم بچوں کی جگہ ہے اور ان کے گارڈین ہیں اسعد ابن زرارہ جو مدینہ کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیتے تھے وہ ان کے سر پرست ہیں اللہ کے رسول بلائے بلائے کہ تمہارا یہ جگہ ہم کو قیمت کو دے دو ان لوگوں نے کہا اور ان کے والی نے بھی کہا واللہی لا نتلب ثمنہو اللہ علیہ اللہ نہیں نہیں اس کی قیمت ہم کو اللہ کے پاس چاہیے ہم بیچیں گے نہیں اس کو اللہ کے رسول نے پھر بھی حضرت ابو بکر سے کہا نہیں جی یتیم بچے ہیں ان کو دے دو دس دینار گن کے ان کو دے دیئے خیر وہ لے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہاں مسجد بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھت وغیرہ کچھ بھی نہیں پہلا جمعہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھائے اور سب وہی جمعہ تھے دھوپ کے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حمد و صنعہ بیان کی اور صحابہ اسلام کے فضیلت بیان کی اور شرک کی مظیمت کی یہ ساری باتیں تقریر میں کی جمعہ کے خدبے میں ایک ہی خدبہ ہوتا تھا ایسے معلوم ہوتا ہے دو خدبہ نہیں تھا ممبر بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا پھر اس کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا اللہ کے رسول بھی پتھر اٹھا کے لاتے تھے کعبے کی تعمیر میں بھی اللہ کے رسول پتھر اٹھا کے لائے تھے میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کندہ زخمی ہو جائے گا آپ کے چچا عباس نے آپ کی لنگی کھل کے یہاں رکھا کہ سب زخمی ہوتا نا آپ کا کندہ اللہ کے رسول بے ہوش ہو کے گر گئے اب تک کبھی ننگے نہیں ہوئے تھے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو کہا کپڑا 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 فوراں اڑا دیئے تو پھر اللہ کے رسول سنبھل گئے اب یہاں مسجد میں بھی مسجد نبوی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے ساتھ مل کر تحمیر کا کام کرتے تھے کتنی بڑی قربانیاں سب نے دیجی مدینے والوں نے انسار نے مہاجرین نے سب نے قربانی دی مسجد تحمیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باز ہوئی اپنے بیویوں کے گھر بنائے جو جو بیوی آئی ان کا ان کا گھر بناتے پہلے ذرہ تے سعودہ کا بنائے پھر اس کا ذرہ تے سعودہ کا بنائے جو جو بیوی آتی تھوڑا تھوڑا گھر بناتے جاتے یہ جو جگہ ہے ہماری مسجد کے اندر کی سمجھئے کہ یہ چار گھر ایسا تھے یہ کہ بیوی کا چھوٹا چھوٹا گھر تھا اسی میں تھا دیوار نہیں تھی پیچھے خجور کے کچھ جھاڑ تھے وہی دیوار سمجھو وہیسا تھا معمولی گھر مٹی کے گھر اتنے دنیا کے بڑے بادشاہ ان کا گھر ایسا تھا جی جب اس کی تعمیر بعض بار ہونے لگی تو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں تعمیر ہوئی مسجد کا حصہ بڑھانا پڑا حضرت پہلے تو حضرت عمر کے زمانے میں بڑھائے پھر اس کا حضرت عثمان کے زمانے میں بڑھائے مسجد بڑی حضرت عمر بھی جو مسجد بنائے تو معمولی مٹی کی مسجد خجور کے پتے خجور کے درخت کے پتے ڈال کر اس پر مٹی بیٹھاتے تھے اس طرح تھا حضرت عثمان کا زمان آیا تو حضرت عثمان نے کہا میں پختہ مسجد بنانا چاہتا ہوں پتھر کی مسجد بنانا چاہتا ہوں مٹی کے دیوار کی نیم صحابہ نے کہا نہیں نہیں شمد بنائیے اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسی مسجد تھی وہیسی ہی رہے حضرت عمر کے زمانے میں جیسی تھی وہیسی ہی رہے حضرت عثمان نے کہا نہیں میں اپنے پیسے سے بناتا ہوں مسجد بنانے والوں کے کتنا بڑا سواب ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے دنیا میں کوئی مسجد تعمیر کرے گا اسی جیسا گھر اسی جیسا گھر اللہ جنت میں اس کو دے گا تو کہا دیکھو اسی جیسا نہ میں چاہتا ہوں شاندار رہے اللہ کا گھر تاکہ مجھے وہاں ملے بہر حضرت عثمان نے اس کو تعمیر کیا اور بڑا کیا اس کے بعد بن امیہ کے خلیفوں نے اس کو بڑایا جب بڑھانے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول کے گھر بھی اندر آنے والے تھے صحابہ نے کہا مت بناو یہ گھر کو قیامت تک رہنے دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کے گھر کیسے تھے بہت منع کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں جی مت بناو اس گھروں کا اسی ہی رکھو لیکن سنے نے بنا دیئے اسی میں آپ کے قبر شریف بھی مجید کے اندر آ گئی حالانکہ قبر مجید میں قبر رہنا غلط ہے نہیں رہ سکتی لیکن بہرحال اس کی حفاظت کی گئی کہ قبر کو کسی بھی طرح الگ رکھا جائے لیکن بہرحال حضرت اللہ کے رسول کی حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت عمر فاروق کی قبر وہیں ہے مجید کے اندر ہے اسی لئے جب سلام کرنے جاتے ہیں تو تینوں پر سلام بھیجتے ہیں تو اللہ کے رسول نے مسجد بنائی مسجد نبوی اتنی پیاری مسجد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال سواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے کسی جگہ کا ہاں تین جگہ کا سفر سواب کی نیت سے کر سکتے ہیں ایک تو مجید حرام ہے ہاں سا وہاں جا سکتے ہیں انڈیا سے جا کے مجید حرام میں نماز پڑھنا ہے جا سکتے ہیں یک لاکھ یک لاکھ نماز کا سواب یک نماز کو مسجد نبوی مسجدی حازہ اس مسجد کو بھی آ کر نماز پڑھ سکتے ایک ہزار نماز کا سواب ملے گا اور بیت المقدس کی مسجد کو کے جا کے نماز پڑھے گا تو پانچ سو نماز کا سواب ملے گا کتنے لوگ جاتے ہیں جی ابھی کتنے لوگوں کے دل میں تمنا ہے مکہ مسجد ہو جاتے بیت المقدس کو نہیں جاتے نا جانا جاتے لوگ سفر کر کے جا کے نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں یہودی اگر بھی زادہ دیتے ہیں تب ہوتا ورنہ تو نہیں جا سکتے ایسی پریشانی وہاں رہتی ہے لیکن اجازت ہے انڈیا سے بھی جا کے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں یہ بھی رضیر ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد کا حصہ ہے تو اس طرح اللہ کا رسول مسجد بنائے سب کچھ ہوا اب اللہ کا رسول پہلی بات کیا کرے ہیں مواخات بھائی چارگی مکہ سے نکل کر مدینے کو آئے سب لوگ کیا بھی نہیں نا ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں کھانے کے لئے کھانا بھی نہیں کپڑا بھی نہیں ایسی حالت میں تھے مہاجرین اگرچہ کے انسار ان کو کھلاتے پھلاتے رہتے تھے پھر بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کامیہ کیا مکہ کے مہاجرین کو اور مدینے کے انسار کو بھائی بھائی بنایا دیکھو یہ تمہارے بھائی جی تم ان کا ہاتھ تھامو یہ تمہارے بھائی ان کا تم ہاتھ تھامو اس طرح مواخات کرائے کتنی خوشی تھی انسار کو بہت خوشی ہوتی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چارہ کرائے تھا سعید بن ربیعہ سے ایک صحابی کا نام انہوں نے کہا عبد الرحمن میرے بہت باغ ہیں جی آدھا باغ تم اٹھا لو پیسہ بھی میرے پاس بہت ہے آدھا پیسہ تم اٹھا لو میری دو بیویاں ہیں دونوں کو دیکھو پردے کا حکم نہیں نہ ہے جو تم کو بیوی پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں عدت ہونے کے بعد تم شادی کر لو جی عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بتائیے بازار کانا ہے بازار بتائیے ہے مدینہ کا بازار اور یہودیوں کا بازار تھا وہ بعد میں اللہ کے رسول نے بھی مسلمانوں کے ایک بازار مدینہ میں قائم کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف پنیر خجور یہ سب لے جا کے بیشتے تھے مارکٹ میں اللہ نے ان کو اتنی برکت تھی اتنی برکت دی تھی کہتے ہیں میں سونے بھی بھی ہاتھ رکھتا مٹی میں بھی ہاتھ رکھتا مٹی سونہ بن جاتی اللہ نے اتنی برکت تھی یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انسار کی ایک عورت سے شادی کی آئے اللہ کے رسول کے پاس کپڑے میں اتر وغیر لگا ہوا ہے کہا کہ مہیم کیا جی کیا خیرت ہے نا مہاجر نا ہاں اللہ کے سلطہ زباشتو میں نے شادی کر لی ہے اچھا کتنا مہر دیا جی کہا کہ سونے کا ایک ٹکڑا دیا کہا اللہ اتنا بڑا دیئے اچھا بلی ما کرے کہا نہیں اولیم ولو بشات مالدار آدمی ہو جی ایک بھکری کاٹ کے بلی ما کرو اس طرح مواخات کرے بھائی بھائی بنا کے چھوڑے اتنی یہ بھائی چاہ رہ گئی بعد میں فتح ہوئے ممالک سب کے پاس دولت آگئی سب کو الگ ال ہو گیا اگر کوئی مر جاتا ان میں سے اسے کہ بھائی کی طرح اسے ترکہ میں بھی حصہ ملتا تھا بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا جب مسلمانوں کے پاس اللہ کے حصول کے پاس دولت آگئی تو انسار نے کہا کہ تمہاری ساتھ رہو کہا نہیں نہیں اللہ نے اب ہم کو بہت کچھ دے دیا تمہارے باغات بھی لے لو اور تم نے جو کچھ خرچ کیا وہ بھی لے لو ہم بھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں اس طرح مہاجرین نے ان کو واپس کیا بہت سارے لوگ لینے تیار نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے تک اتنی سچی محبت تھی اتنی دنیا کے اندر کسی قوم نے ایسی محبت کا ثبوت نہیں دیا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مدینہ کو پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد پہلے تو مجید بنوائے پھر اس کا اپنی ایک دو بیوی کا گھر بنائے پھر اس کے بعد مجید کی تعمیر کر کے مواخات بہائی چارگی پیدا کیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام کیا پھر اس کے بعد بھی جنت کام ہے انشاءاللہ ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ پیدا کر دیں آپ کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے آپ پر درود ہی درود پڑھتے رہیں تاکہ ہماری مشکلات پریشانیاں دور ہوں اقول قولی هذا واستغفر اللہ علیہ ولكم ولسائل المسلمین واستغفروا انہو الغفر رحیم الحمدللہ رب العالمین حمدن کتیرن طیبن وارکن فيه اللہم صلی على محمد وعلى آلی محمد کما صلیت علیہ فرحیم وعلى آلی فرحیم انکا حمید ومجید اللہم بارک على محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علیہ فرحیم وعلى آلی فرحیم انکا حمید ومجید حاضرین آپ سب کو معلوم ہے کہ فروری کے آخر میں ٹرکی میں اور شام کے علاقے میں کتنا بڑا زلزل آیا پورا ملک تواہ برباد ہو گیا ہزاروں عمارتیں گر پڑی اب بھی دس ہزار عمارتیں سی ہیں کوئی گیارنٹی نہیں کب گریں گی اتنا بڑا نقصان جی چھ ہزار پانچ سو گھر تو گر گئے مرنے والے کتنے تھے کوئی پچاس ہزار ساٹھ ہزار بتاتے ہیں حالانکہ ابھی پوری طرح بول نہیں سکتے زخمی کتے ہیں کتنے لاکھ ہیں بول نہیں سکتے بہت سارے ممالک نے ان کو امداد بھیجا قطر والوں نے بھی بڑی امداد بھیجی ایک ہزار گھر بنا کے دی ہے نا اسی طرح سعودی عرب نے بھی حساب گھر بنا کے دی ہے عارضی گھر بنا کے دیتے ہیں وہاں رانے کے لئے اتنی سخت سردی پڑتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اتنی تکلیف میں ہے جی ایسی ہے مسئبتیں بلائیں آتی ہیں گناہ کی وجہ سے بھی آتی ہیں کبھی کبھی جس بستی میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں بھی آتی ہیں مسئبتیں جیسے لوت علیہ السلام کی بستی میں گناہ زیادہ تھے تو اللہ تعالی نے پوری زمین کو اٹھا کے الگ دیا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیک لوگ رہے تو مسئبت پریشانی نہیں آتی ہے حضرت عمد رضی اللہ تعالی کے زمانے میں فلسطین میں تعون آیا پلیگ آیا کتنے مرے جی یہ ایک دن کو پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار بیس ہزار ابو بیدہ بن چرہ اتنے بڑے صحابی جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی وہ بھی اسی میں وفات ہو گئے صحابہ جی پورے ان کے زمانے میں اتنی بڑی مسئبت آئی تو یہ ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے ترکی والے غلط ہیں گنے گار ہیں اس لئے مسئبت آئی ایسا نہیں ہے اگر ویسا ہوتا تو یہ سب مسئبت نہیں آئیں اللہ کے رسول کے بعد بھی کتنے زلزلے کہاں کہاں آئے حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک زلزل آیا حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ گناہ کرتے ہو زیادہ اگر پھر مجھے زلزلے کا حساس ہوا تو میں بستی چھوڑ کر چلا جاؤں گا ایسا حضرت عمر نے کہا تھا گناہ کی وجہ سے بھی آتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جب بھی زلزلہ آئے گناہ کی وجہ سے ہوا آج یہ لوگ سخت محتاج ہیں امداد کے ہیں دنیا کے کتنے ممالک امداد بھیجتے ہیں انڈیا حکومت نے بھی ہماری حکومت نے بھی بہت ساری امداد بھیجی ہے اسپطال قائم کیے ہیں وہاں ان کے ایک امارت میں سب سے زیادہ بھیڑ وہی رہتے ہیں ترکوں کی بہت اچھے چھے چھے ڈاکٹر بھیجیں دوائیں بھیجیں کمبل بھیجیں بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں لہٰذا ہمارے بھائی ہیں کوئی بھی ہو مسیبت زدہ ایک تو مسلمان بھی ہیں اور دوسری ایک ایسا بھی انسان بھی ہیں ان سے ہمدر دے کرنا ان کے مدد کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اپنا کچھ حصہ لے کر ان کو دیں تو بہت اچھا رہے گا تو لہٰذا زکاة کا پیسہ آپ دے سکتے کہیں گے میں تو رمضان میں زکاة دیتا رمضان میں دیئے تو بھی اب دیئے تو بھی ثواب زکاة کا ملے گا صدقہ رمضان میں کرتے ہیں اس کا ذر زیادہ ملے گا زکاة آپ کرو تو آپ کرو محتاج آدمی ہو تو اس کی مدد کرے تو وہ رمضان سے ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا لہٰذا صدقہ سے مدد کیجئے اور اسی طرح زکاة سے مدد کیجئے اور ان کے مصیبتوں دور ہونے کے لئے ان کے لئے دعا بھی کیجئے آج کا چندہ یہاں اسی لئے کیا جائے گا آپ بعد میں بھی دینا چاہتے ہیں اللہ کا مجد میں اللہ جمع کر سکتے ہیں چندہ زکاة کا پیسہ بھی جمع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے زکاة کو قبول کرے گا ان کے مصیبتوں کے یاد کیجئے اور صاحب ان کے مدد کرنے کی کوشش کیجئے